ایک حدیث بھی گلدی ہے جس کا شیخ نہیں پیر نہیں اس کا شیخ شیطان ہے کبھی کہتے ہیں کہ اس کی اوراد حرام کیا سب جھوٹے ہیں کوئی ایسی بات نہیں آیت کوئی بگاڑ دیا آپ دیکھ لیں جتنی عربی زبان میں تفسیریں لکھی گئی ہیں چودہ سو سال میں عربی سے عربی سب کہیں گے کہ یہ وسیلہ کیا کر رہا ہے کہ نیکیاں کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب تلاش کرو قریب ہونے کوش کرو بیعت جو تھی اسلام میں وہ بھی سب جانتے ہیں کہ یا رسول اللہ کی ہوتی تھی لوگ اسلام لاتے سے جہاد کے لئے کرتے تھے یا خلیفہ تل مسلمین کی ہوتی خلیفہ کے ہوتے دوسرا اگر بیعت لے بغاوض سمجھ جاتی تھی کون ہے جس نے یہ الگ بیعت لے لی حاکم وقت کی بیعت ہوتی وہی جس کو آج ہم حرف بفاداری کہتے ہیں کہ جب وہ خلیفہ بنتا تھا وہ حرف اٹھاتا تھا کہ میں تم پر کتاب اللہ رسول اللہ کے مطابق حکومت کروں گا قوم کے نمائندے اس کے سامنے حرف اٹھاتے تھے کہ آپ دب تک رائے راست پر رہیں گے ہم آپ کی اتحاد کریں گے آپ کا حکم مانیں گے یہ بیعت ہوتی ہے پیروں اور مرشدوں کی بیعت کو ہی نہیں دی مگر جب برکزنی سے زمانہ خراب ہو گیا لوگ بگڑ گیا چلو ضرورت کے تیز نیک لوگوں نے یہ بھی سوچا مگر وہ بھی اپنا معاملہ رہا کہ اگر حکومت کو فکر نہیں رہی معاشرے کی تو ہم کچھ ادارے بنائیں جن کو خان کائے کہتے تھے مدر سے وہاں بیٹھ کے اللہ کے نیک بندے بتاتے رو جو تم میں خرابیاں کسی میں تکبر کسی میں حسد رہا وغیرہ ہم اس کا کچھ رات بتاتے یہ بھی ضرورت کے تیز اچھی بات تھی مگر اب تو وہ بھی بات نہ رہی زاغوں کے تصرف میں اقابوں کے نشاہ اقابوں کے گنسلے کبوں نے سمار لیے کہ نہ میں نیک لوگوں کا ٹھک بیٹھے ہوئے ہیں نشاہ بیچتے ہیں زناہ ہو رہا ہیں درباروں پر سارے ملکی فاشاہ عورت میں جاتی ہیں لارش آباد کے لئے وہاں بدکاریاں ہوتی ہیں یہ نیک لوگوں کو کم مانتے ہیں نیک لوگ اگر ایسی بیٹھ لیتے بھی تھے تو اسراہ کرتے ہیں وہ دوگوں سے چندے وغیرہ نہیں لیتے تھے اگر پیر صاحب کے پاس پہ حضرت شیخ عبدالقاہ دیلانی اللہ عنہ پر رہا ہے کتنی بات ہے کہ مرشد کبھی مرید کے گھر کا کھانا نہ کھا ہے کوئی پیر کر رہا ہے لوگوں نے پوچھا کیوں فرمایا مرید ابھی خیال نہیں کرتا حلال حرام صاحب ہی کٹھا کر رہا مرشد کو چاہیے اپنا کھانا اس کو کھلائے تاکہ اس میں نور پہلا ہو ان کا مشکوک کھانا نہ کھانا کوئی پیر آئے گا اس پر نہیں اب تو آ دیا کہ گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روزن ہم کو تو مجسر نہیں مٹی کر دیا مرید مر رہا ہے آتے ہیں چیلے ساتھ ہوتے ہیں وہ بچارہ سارا دن مزدوری کر کے دن سر پہلایا اپنے پلے سے کوئی نہیں دینا کہ اس کی بچیاں جوان اللہ اس نے پیسے اس کی شادی کرو تو یہ بیعت کا نام لے کر بلکل فراد کرے وہ بیعت کہاں گی ابراہیم لوڈی اس نے بڑے سلطان سے ہندوستان کی ایک شخص سے انہوں نے کہا کہ حضرت مجھے آپ مرید کے انہوں نے کہا اس شرط پر کروں گا کہ نہ میں تجھے مر لے آؤں گا نہ تو مجھے آنا نہ کل مجھے پیسہ بیجنا کبھی نہ میری کوئی خدمت کرنا جو میں حیدیت ہیں جو اس پر عمل کرو پھر بھی کوئی بات چیز بیعت کی اب کیا بیعت کے نام پر فراد ساری عمر مرید حرام کر رہی ہیں کرتا رہا ہے بس میں فلان سلسلے سے منصف کیوں فلان کو مار رہا ہوں یہ کوئی نہیں ہونا وہ بیعت ہے نہ کوئی فیضہ اللہ اکبر یہ ہے کہ یسے ہمیں دین پہنچا ہے وہ اولیاء اللہ اور نیک وزروں ہستیوں کے دینے گزرا ہے پہنچا ہم تک تو میں نے جو اپنے طور پر تھوڑا سا علم ہے جو میں نے پڑھا ہے ہم نے پڑھا ہے تو حضرت سلطان بہاو صاحب فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ بیعت ضروری ہے اور جو پیر ہے وہ پیر تو وہ جو اس کی پیر کو ختم کر دے اگر وہ پیر نہ اس کی ختم کرے تو وہ پیر نہیں ہے اور یہ ضروری بیعت اس میں یہ بتانا ہے کہ یہ بیعت کے بارے میں تھوڑا سا اللہ رب پہلا تو پہی ساتھ دا سوال دے بارے کہ دین اور اللہ نے سر سے پہلے بیعت لگے رہے تو پیر ہے تو پیر کر دے یہ دیا 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 دے دین سے میرے پہی جس بیعت دا ذکر دے وہ یا اللہ دے رسول دے اس کے لوگ کرتے ہیں جنہیں اسلام دیا ہوں گے کیا اسلام دے حکمہ دی تبندی کریں گے یا جہادہ مرلا ہوں گا تو اسے نئے سرے تو نا جو میں تجید عید ہوں گا کہ جان دین دا موقع ہے حلق اٹھاؤ ثابت کلم رہو گے نئے ہی دوب بیٹنا اور آپ تو پاس پھر خلیفہ لینڈا ہوں گا کہ حضرت امام حسین کو جڑی بیعت مانگ رہا ہوں گا ایک پیری مریدی تھوڑو سی پیر اگر پھرن دا کسا ہوں دا جیدی دا آپ آ کے بیعت کر دا پیر تے تو ہی رہو رہا کسی حکومت دا کہ میں حق میں وقتا میری بیعت کر اس وے انہوں سمجھو تسی جو حلق ہے وفاداری جان دے جنہ اے عربی زبان تے او سا فریجین سیڑا اے دا نا ہے بیعت کہ حاکم جو نما آوے وہ سے قوم دے نمائن دے حل فٹان کر سی قرآن سنہ دے مطابق دیریا اطاعت کرانگے او حل فٹان کہ میں توٹتے حکومت قرآن سنہ دے مطابق کروں گا اے دون اماد آ اے بیعت اس تو جڑا خلیفہ دے ہندہ دوسرا بیعت لنگا سی وہ قتل تردے خلیفہ کر دیتی نا یہ جو بغاوت ہی کر سی میری حکومت دے مقابق اے پیرانی بیعت والا سلسلہ دین کوئی بے الکل نہ ہے اسلام جیزا کچھ سبر ہے انجھے چلے جتوں ہو بھی میں عوضہ سمجھنا جائد عوضہ ہے مجبوری ہوگی امتنوں لے بیعت جاری کریں دین جنیسی ہے نا کوئی حکم ہے خلیفہ ہی بنے تو بیعت مرک کر دے کی جو خلیفہ بدماش ہوگا شرابی ہوگا زانی ہوگا دینوں نے دفعہ چھڑا اپنے محلان بیگ آئے شروع کر دے معاشرہ بھی اس سے رنگ رنگیاں جان لگتے ہیں اس سے اللہ سے نیک منہ نے فکر ہوئی جنہوں نے نہ سی خلیفہ ہیں نہ نبی ہیں پبلک جلی گمراہ ہوندی جلدی نہ حکمرانوں دا رنگ بیگ کی انہوں نے کس طرح بسایا جی انہوں نے پھر چھوٹے چھوٹے ہسپسال جنہوں نے خان کہا کہلو ایک تربیتی ادارے بنا لے جنہیں من سکھ دے تھی انہوں نے آکھا یار میرے کو آیا کرو میرے کو دین سکھا کرو اپنے نال جوڑے آنہ نے بلدیا اور اس ملوکی ہے در بادشاہ سے زمالے جھوڑ کر بھی بیچارہ کیسا حکومت نہ ٹکر دا نتیجہ ویکھ لیا پہتے ہیں نوازہ رسول دا سر کٹے ہو گیا سیکھو انہوں نے انہوں نے بیچارہ نے لوگوں تھا دین ایمان بچان لی پھر ایک کوششن کی یہ نیک کام تھی جنہیں کی ہو سکیا اصلاح کی تھی نیکی طرح بلایا مغال کام نہیں سی سلسلے مگر وہ سلسلے گئے ان ترے سامنے پائی کہ ٹانگ بن کے رہ گئے ان داغوں کے تصرف میں اور کعبوں کے نسے میں نہ ولیاں تھا ہر جگہ ٹھکی جنہیں وڈے دربار کی آلو سارے جنہیں جانتے ہیں کوٹھیاں جرائے رہے کہا رہاں غریب ہوتے کوئی فقر نہیں کوئی درویشی نہیں ٹانگ ہے کسی سلسلان باہو دے خلیفے گرانے کڑے دربار بابا پھرید دے کتے لکھان دے جڑے جہازان اللہ کے غیر مرکان مانگ ہوں دے شکار کھر اے ولیاں دیکھا میں ادارہ نہ ہوئی ہے گل کوئی نہیں رہی ساری عمر مریض نماز نہ پڑے شراب پین دا رہا ہے چودری سرزار اے نہ نہ ہونا اپنا نظرانہ لنا اللہ اللہ کدی نہیں آگرام تو میرا کبھا مریض ہیں جہاں تھی تو قرآن سنت عمل نہیں کر رہا تو بھی ادارہ جڑا خراب ہو کے رہایا چلے ہا ٹھیک کیوں اس زمانے مجبوری سے توہرے اسی بھی چھوٹی چھوٹی جماعتان جویں ہوں نے تنظیمہ کہہ لینے اسی تحریک کا اے ہوئی سی بلکل کہ مرشدہ نے مرشدہ مطلب ارانوائی کا کوشل ہوگا نو اپنے نہ جوڑے آونا دی صلاح دی کوش کی ولانا ہمیں جو سوال محصول ہوئے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی پیر کی بیعت کرے اور بعد میں اس پیر صاحب اکثر باتیں دیکھ کر اس پیر صاحب اس بیعت کو رد کر دے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے سنا ہے کہ جو مرشد کو نراز کرتا ہے وہ دنیا بھی برباد کرتا ہے آخرت میں اللہ بھی اس سے راضی نہ ہوگا وضاحت کر دیں کیونکہ میں نے کافی غلط باتیں ایک صاحب میں دیکھی کہ ان کے پاس جانا چھوڑ دیا اور اس کام سے توبہ بھی کر لی لیکن مجھے ان کے بڑوں نے یہ کہا ہے کہ یہ گہری اور پہنچی ہوئی باتیں ہیں آپ ان کو نہیں سمجھ سکتے برائے کرم اس معاملے میں میری رہنمائی فرمائے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلکہ صحیح توفیق دی آپ نے بہت اچھا کیا کہ جب انہوں نے غلط باتیں دیکھی تو کوئی ایسا مرشد نہیں نہ کوئی پیر ہے جس کے ساتھ آدمی چمٹا رہے اللہ کو ناراض کرے رسول کو ناراض کرے اور ان پیروں کو خوش کر کریں پیر تو آپ جانتے لفظ ہی فارسی کا اس کے لیے عربی میں جو کہتے ہیں شیخ وہ بھی بوڑے کو کہتے ہیں دونوں کو معنی بوڑا یہ کوئی نیک اور اچھے کیا نہیں لی یہ لفظ نہیں پیر بھی بوڑا شیخ بھی بوڑا بوڑے کا کیا بوڑا کافر بھی ہو سکتا برا بھی ہو سکتا مرشد جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے مگر مرشد اس کے لیے کہ کوئی رہبر پیش آ کوئی نہیں آ اللہ کو کہا کہ اللہ ولی مرشد ہے وہ تمہارا ولی ہے وہی مرشد ہے سیدھا راستہ بنانے والا تو کوئی مرشد وغیرہ نہیں جو ایسے مرشد پکڑ لے بیعت کر بیٹھے غلطی سے بعد میں پتا چلے گی یہ تو گمراض میں دین سے ہٹا ہوا فارن اس بیعت کو توڑے اس سے نقصان کیا ہونا بلکہ اللہ خوش ہوگا اللہ کے رسول خوش ہوگا اگر نہیں توڑے گا پھر مجرم ہوگا